سلطان کا یہ فیصلہ قاسم کے لیے گر متوقع تھا وہ بری طرح سر پٹھا گیا وہ تو محض چند دن گزارنے کے لیے اگر نہ آیا تھا اپنے بھائی تاہر بن حشام کے گھر وگر نہ اپنے شہر مکہ میں اس کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں بڑے ماں باپ کی دیکھ بال، کھیتی بھاڑی اور مویشی یہ سب کچھ سنبھالنا اکیلے قاسم کی سماتاری تھی اس کا بڑا بھائی تاہر پہلے ہی سلطان مراد خان ثانی کا ملازم تھا تاہر عثمانی تربیت گاہ میں شمشیر سنی کا استاد تھا شمشیر سنی اور پہلوانی قاسم کے موروسی اور خاندانی کھیل تھے اس کا باپ ہر شام، حجاز کا نامی گرامی پہلوان رہ چکا تھا قاسم یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ بھی کل ہی یہاں ادرنا میں وارد ہوا یہاں آ کر اسے سالانہ تہوار کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی تاہر کے ساتھ علل صبح یہاں سٹیڈیم چلا آیا اس نے تو سکندر کو تکبر کی سزا دینے کے لیے اپنے بھائی کے مشورے سے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا لیکن اب سلطان اسے مستقل طور پر یہاں ادرنا میں قیام کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جمیل سیریز سلطان محمد فاتح سیریز کی یہ دوسری اپیسوڈ ہے سلطان کی بات سن کر قاسم سکتے میں آ گیا قاسم کو خاموش کھڑا دیکھ کر سلطان نے پھر کہا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی نوجوان ابھی تم کم عمر ہو اس لیے ہم نے تمہیں یک ہزاری سالار بنایا ہے لیکن اگر تم اس عہدے سے خوش نہیں تو ہم تمہاری کمان میں پانچ ہزار بہترین سپاہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں اب تو جیسے قاسم گہر خواب سے جاگ اٹھا اس نے چونکر سلطان کے جانب دیکھا اور پھر کسی قدر ججگتے ہوئے کہنے لگا نہیں سلطان معاسم میں کسی عہدے کے لالچ کی وجہ سے خاموش نہیں بلکہ میری خاموشی کے وجہ میرے والدین ہیں اپنے والدین اور مال موویشی کے دیکھ بال کے لیے گھر پر میں اکیلا ہوں جبکہ میرے بڑے بھائی تاہر بن حشام آپ کے ماسکر میں شمشیر زنی کے استاد ہیں سلطان نے خاموشی سے قاسم کی بات سنی اور پھر بڑے نرم لہچے میں قاسم سے مخاطب ہوا مال موویشی یا گھر بار دنیاوی زندگی کا سہارا ہے نوچوان ایک سچے مسلمان اور سپاہی کے لیے دنیاوی زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی قدر و قیمت ہے تم اپنے اندر کے سپاہی اور ماہر شمشیر زن کو مال موویشی اور کھیتی باڑی پر کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو جہاں تک تمہارے والدین کا تعلق ہے ہم انہیں یہیں بلوالیتے ہیں ہم تمہارے بھائی تاہر سے بھی بات کریں گے اب قاسم کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اس نے خاموشی سے سر تسلیم خام کیا سلطان قاسم کی رضا مندی سے بہت خوش ہوا اور اپنی بہترین فوج یونی چوری کی سپاہ سالار کو بلا کر حکم دیا کہ وہ قاسم بن حشام کی کمان میں پانچ ہزار سپاہیوں کا لشکر مقرر کر دے قاسم کو حیرت تھی کہ سلطان نے محض اس کی شمشیر زنی دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ سادر کر دیا لیکن اس کے ساتھ وہ خوش بھی تھا اس طرح وہ اپنی من پسند اور جنگ جوانہ زندگی کا لطف اٹھا سکتا تھا مارسی خواتین کے حصے میں اپنی نشست پر بیٹھی سلطان اور قاسم کی کارگزاری دیکھ رہی تھی اس کے دل میں قاسم کے نام کا شرارہ پھوٹ چکا تھا یہ دراز قد اور خوش شکل عرب نوجوان سکندر کی فیرونیت کے لیے پیغامیں اجل بن کر آیا تھا چنانچہ ضروری تھا کہ مارسی اس پر نسار ہوتی وہ میٹھی میٹھی نظروں سے قاسم بن حشام کا گندمی چہرہ دیکھ رہی تھی جب تک قاسم سلطان کے پاس کھڑا رہا مارسی ان کے جانے متوجہ رہی جو ہی قاسم سلطان سے الگ ہوا مارسی کی نظریں اس کے قدموں کا تعاقب کرنے لگیں وہ دور معاصلین شہر کی نشستوں پر اپنے بھائی کے قریب جا کر بیٹھ گیا اب مارسی کے لیے اسٹیڈیم میں کوئی کام نہیں تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی لڑکی تمہارے اتوار بگڑے جا رہے ہیں آج سبتم نے پھر سکندر بے کے ساتھ بد اخلاقی کا مساہرہ کیا مارتھا کے اس جملے پر مارسی کا مو لٹک گیا وہ کسی قدر پھونکارتے ہوئے لہجے میں بولی امی حضور آپ دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں سکندر بے کے دلہن بنو گی مجھے آپ کا لاتلا ایک آنکھ نہیں بھاتا مارتھا غصے سے بولی خبردار اگر کوئی الٹی سیدھی بات مو سے نکالی تو بدبخت لڑکی تو اپنی اوقات کیوں بھول چاہتی ہے سکندر بے کے البانیہ کا شہزادہ ہے اور انقریب ہونے والا بادشاہ جبکہ ہم محض اس کے غلام سکندر بے سے زیادہ تمہیں کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا واہ یہ کیا بات ہوئی شہزادہ صاحب خود سلطان مراد خان ثانی کے یرگمالی ہیں اور ان کے والد البانیہ کے بادشاہ جان کسریارٹ سلطان مراد خان کے باچ گتاس ہیں آپ ایک یرگمالی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے مارسی نے تنسیہ لہجے میں اپنی ماں کو جوا دیا لیکن مارتھا یک لخت خاموش ہو گئی اور دوسری مرتبہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ سکندر بے کے البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے وہ جانتی تھی کہ اس کی اور ابو جعفر کی بارہ سالہ پرانی سازش پوری ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں اور ایسے نازک موقع پر وہ پوری احتیاط کرنا چاہتی تھی مارسی نے ماں کو خاموش کھڑے دیکھا تو گنیمت جانا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب دوڑتی چلی گئی حدر مارتھا ابھی تک اپنی سازش کے خیالوں میں گم تھی مارتھا اور ابو جعفر نے سکندر بے کو پوری طرح اپنے جان میں بھانس رکھا تھا مارتھا کی نظروں کے سامنے سکندر کا بچپن گزرنے لگا اسے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب الانوی بادشاہ جان کسٹریارڈ کو سلطنت عثمانیہ کی سلطان مراد خان ثانی نے زلط آمیش شکست سے دوچار کیا تھا اس وقت مارتھا الانوی محل میں ایک کنیز کی حیثیت سے مقیم تھی مارتھا جوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور متحرک لڑکی تھی محل کی کنیز بننے سے پہلے وہ ایک الانوی امیر سے محبت کا دھوکہ کھا چکی تھی اس کی گود میں اپنے محبوب کی ایک سالہ بچی بھی تھی الانوی امیر شروع شروع میں مارتھا کے ساتھ دل لگی کرتا رہا لیکن جب مارتھا کی گودھاری بھری ہوئی تو اس نے مارتھا کو بے عزت کر کے نکال دیا اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بادشاہ سے شکایت کرے چنانچہ وہ جان کاسپریارٹ کے محل میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کو اپنے روتات سنا دی لیکن جب بادشاہ نے الانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بگاوت نہ پھیل جائے امیر کو کچھ نہ کہا البتہ مارتھا کو اپنے محل میں کنیس رکھ لیا مارتھا حسین اور ذہین تھی چنانچہ بہت جلد وہ بادشاہ کی منظور نصر ہو گئی چاروں الانوی شہزادے جنہیں سلطان مراد خان ثانی بطوری یرگمال اپنے پاس لیا مارتھا کے ساتھ پہلے ہی سے معنوس تھے یہی وجہ تھی کہ جان کاسپریارٹ نے اپنے بیٹے سلطان مراد خان کے سپرد کرتے وقت مارتھا کو بھی ان کے ہمرا روانہ کر دیا مارتھا اور چاروں الانوی شہزادے سلطانی محل میں ٹھہرائے گئے مارتھا اپنی بچی اور ان چار بچوں کے ساتھ محل کے اقبی مکانوں میں آزادی کے ساتھ رہنے لگی چاروں شہزادوں کو مکتب میں داخل کروا دیا گیا اور سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی مارتھا کو ادرنا میں آئے ہوئے ابھی بہت کم وقت غسرا تھا کہ اس نے اندرونے محل اپنے راہ و رسم بڑھا لئے وہ کٹر مذہب پرست تھی ادھر ابو جعفر ادرنا میں پہلے ہی سے موجود تھا ابو جعفر ایک منجہ ہوا جاسوس تھا اور ادرنا میں سلطان کے خلاف سازش کا مکمل جال بچھا چکا تھا کوتوال شہر سے لے کر یونی چوری کے بعض سالاروں تک ابو جعفر کی زیر سمیں سرگرمیوں کا دائرہ کار تھا دربار سلطانی میں بھی اس کے ہر کارے موجود تھے کویا ادرنا میں ابو جعفر کی بیتاج بادشاہی تھی وہ بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا اور لوگ اسے خطیب مغرب کے نام سے جانتے تھے لیکن در حقیقت وہ قسطنطنیہ کے ارتوڈاکس چرچ آیا سوفیا کا ایک آسمودہ کار پادری تھا وہ ادرنا میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم تھا اور اس کے ہر کارے قیسر قسطنطنیہ کو عثمانی سلطان کے پل پل کی خبر پہنچاتے تھے البانیا کی شکست کے بعد مار تھا اور البانوی شہزاد ادرنا آئے تو ابو جعفر کے لیے اپنے سازش کا جال پھیلانا مزید آسان ہو گیا اس نے سب سے پہلے مار تھا کی فطری کمزوریاں معلوم کی اور پھر مار تھا کے گھر آیا تو مار تھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا اور کچھ خاص گھاس نہ ڈھالی لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نشست میں ہی مار تھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا شروع شروع میں مار تھا عیسائی سازش کا حصہ بننے سے خوف زدہ رہی لیکن ابو جعفر کی چرب زبانی نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا اب وہ ایک البانوی کنیز کی بجائے کیسر کی ایک اہم جاسوسہ تھی مار تھا ابو جعفر کے لیے سلطانی محل میں جا کر اہم معلومات حاصل کر دی اور اپنے تائیں دین یسو مسیح کی خدمات سر انجام دیتی اسی اثنا میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ شاہ سریبیا لارڈ سٹیفن نے اپنی بیٹی شہزادی سروین نوزوان سلطان مراد خان ثانی کے عقد میں دے دی شاہ سریبیا لارڈ سٹیفن اگرچہ مذہباً عیسائی تھا لیکن مراد خان ثانی کے دادا سلطان بایزید جلدرم کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا خیر خواہ اور وفادار تھا بایزید جلدرم کے زمانے میں سٹیفن نے مسلمانوں کی طرف سے متعتد مارکوں میں شرکت کی اور ہر محاس پر سلطان پشانہ بشانہ رہا خصوصاً اس وقت جب جنگ انگورہ میں تاتاری فرما روا عمری تیمور نے سلطان بایزید جلدرم کو عبرتناک شکست دی سٹیفن بھی سلطان بایزید جلدرم کا ہم رکاب تھا اس زمانے میں سٹیفن نوزوان تھا سٹیفن نے بایزید جلدرم کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بہن اس کے عقد میں دے دی تھی اور اب سلطان مراد خان ثانی کو جو بایزید جلدرم کا پوتا اور سلطان محمد خان اول کا بیٹا تھا سٹیفن نے اپنی وفاداری کا یقین اس طرح دلایا کہ وہ اپنی چہیتی بیٹی شہزادی سروفین سلطان کو بیادی شہزاد سروفین محل میں آئی تو مارتھا اور ابو جعفر کے کان کھڑے ہو گئے ابو جعفر نے مارتھا سے کہا مارتھا یہ شہزادی تمہاری پہنچ سے دور نہیں اسے صلیب آزم کا واسطہ دے کر اپنے ساتھ جہاد میں شریک کرو مارتھا نے شہزادی سروفین کے پاس آنا جانا شروع کیا تو اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ لارڈ سٹیفن کی بیٹی اپنے باپ کی طرح سچے دل سے سلطنت عثمانیہ کی خیرخواہ ہے مارتھا بہت جلد مایوس ہو گئی اور ابو جعفر کو بتایا کہ شہزادی اتنا ترنے والا بھی نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا تھا لیکن ابو جعفر مایوس نہیں تھا اس نے شہزادی سروفین کو برگلانے کی کوششیں جاری رکھیں ابو جعفر در حقیقت ایک صفاق اور گنونہ شخص تھا اس نے البانیہ کے بادشاہ جان کسٹریارٹ کو سلطان سے بدزن کرنے اور بغاوت پر اکسانے کے لیے ایک انتہائی سنگین منصوبہ تیار کیا اور جب اس نے اپنے اس سنگین منصوبے میں مارتھا کو شامل کرنا چاہا تو وہ بڑی طرح بدک گئی کیونکہ ابو جعفر کا منصوبہ بے پناہ صفاقانہ اور خوفناک تھا ابو جعفر نے البانیہ بادشاہ کو سلطان سے بدزن کرنے کے لیے سلطان کے محل میں موجود معصوم البانیہ شہزادوں کی قتل کا پروگرام بنایا مارتھا جو کہ ایک طرح سے ان بچوں کی ماں بھی تھی ابو جعفر کی اس سازش میں قطن شریک نہیں ہونا چاہتی تھی ابو جعفر مسلسل کئی روز تک مارتھا کو ان معصوم بچوں کی جان لینے پر آمادہ کرتا رہا لیکن جب مارتھا نہیں مانی تو ابو جعفر نے ننی مارسی کو زبردستی ماں سے الگ کر دیا مارتھا بری طرح پھس چکی تھی اب وہ ابو جعفر کے ساتھ زیر زمین سرگرمیوں میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا بلاخر مارتھا نے ڈرتے کامتے ابو جعفر کا حکمہ لیا اور البانی بادشاہ جان کاسٹریارڈ کے تین ننے یرگمالی شہزادوں کو کھانے میں زہر دے دیا سکندر اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور کسی قدر چالاک اور ہوشیار بھی تھا مارتھا نے ابو جعفر کے مشفرے سے سکندر کو زندہ رہنے دیا اور باقی تین ننے شہزادوں کو ایک ماں کی بچائے ڈائن بن کر دیارے غیر میں زہر ملا کر کھانا کھلا دیا اپنے ماں باپ سے دور اس دیارے غیر میں یہ معصوم بچے مارتھا کے رحم و کرم پر تھے چنانچہ تینوں بچے کھیلتے کھوتے کھانے کے وقت دسترخان پر آئے تو کھانے کے برتروں میں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی زہر ابو جعفر لائے تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر تھا بچے کھانا کھا کر دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے تقریباً ایک گھنٹے بعد سب سے چھوٹے شہزادے کو کہ آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی دوسرے دونوں بچے کسی قدر سخت جان ثابت ہوئے اور چند دن شدید بیمار رہ کر یکے بات دیکرے وفاق پا گئے تین البانوی شہزادوں کے یکے بات دیکرے انتقال نے قصر سلطانی کو ہلا کر رکھ دیا سلطان مراد خان ثانی نے فوری طور پر دربار لگایا اور حاصرین دربار کے سامنے تانسہ ترین صورتحال رکھی سلطان خود بھی غمگین اور دل گریوتا تھا کیونکہ اس کے زیر سایہ پرورش پانے والے شاہِ البانیہ کے معصوم بچے انتہائی پر اسرار طور پر یکے بات دیکرے وفاق پا گئے تھے صرف ایک شہزادہ جارج کوسٹریارٹ زندہ بچہ تھا یہ دراصل ایک مسلمان سلطان کے لیے بہت زیادہ شرم اور ندامت کی بات تھی سلطان کا اپنا بیٹا شہزادہ محمد ان البانوی شہزادوں کا ہم مکتب اور ہم عمر تھا سلطان کے لیے مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب شاہِ البانیہ کے بھڑک اٹنے کا اندیشہ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے شمالی صوبوں میں بغاوت پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا حاضرین دربار دم بخود تھے اور شہزادوں کے پر اسرار موت کا بظاہر کوئی سراغ ملتا نظر نہیں آتا تھا بالآخر سلطان نے خفیہ محکمے کے سربراہ کو ان کی پر اسرار امباد کا خوص لگانے پر معمور کیا اور شاہِ البانیہ کے جانب ایک تازیتی سفارت روانہ کرنے کا حکم دیا جس میں یہ معاقف اختیار کیا گیا تھا کہ معصوم شہزادے کسی نادیدہ بیماری کے سبب ہلاک ہو گئے ہیں مسید سلطان مراد ثانی نے ایک یہ اقدام کیا کہ جارج کوسٹریارٹ کو برائے راست اپنے نگرانے میں لے لیا اور اس کی تربیت اور دیکھبال کے لیے ماہر اور وفادار افراد کو مقرر کر دیا ابو جعفر اور مارتہ کو شاہِ البانیہ کے طرف سے بغاوت کا انتظار تھا ابو جعفر نے معصوم شہزادوں کے گنہون قتل کے بعد کیسرِ قسطنطنیہ کو اپنے ریپورٹ میں لکھا شہنشاہِ معاصم، محافظِ مسیحیت، جنابِ کیسرِ قسطنطنیہ میں نے تین عصائی بچوں کے پاکیزہ خون سے سلطان مراد خان کے لیے عذابِ مسلسل کا نوشتہ لکھ دیا ہے میں نے سلطنتی عثمانیہ کی البانیہ سرحدوں میں بغاوت کا بارود بھر دیا ہے سلطان نے ہماری تفقیق کے مطابق چوتھے شہزادے کو اپنے خاص تحفیل میں لے لیا ہے اب میں چوتھے شہزادے جارج کوسٹریارڈ کی دینِ مسیح کے مطابق ذہنی تربیت کروں گا بہت جلد میں اس سلطان کے گھر میں اس کا ایک طاقتور دشمن تیار کر لوں گا کیسر کا خیر اندیش ڈیمو نال اب ابو جعفر نے مارتھا کو یہ ذمہ داری سومپی کہ وہ شہزادہ جارج کو سلطان کے خلاف پوری طرح بڑھکائے تہرے قتل جیسا سنگین جرم سر انجام دینے کے بعد مارتھا سر سپاؤں تک ابو جعفر کی گرفت میں آ چکی تھی اس کے لیے ابو جعفر کی بات ماننے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا چنانچہ مارتھا نے چپ جات وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جس کا حکم کیسر کا شاتر جاسوس ابو جعفر یعنی ڈیمو نال اسے دیتا تھا مارتھا نے شہزادہ جارج کو یہ کہہ کر انتقام پر اکسایا کہ اس کے معصوم بھائیوں کو سلطان مراد ثانی نے زہر دے کر مروایا ہے جارج دس گیارہ سال کا لڑکا تھا اپنے بے یار و مددگار بھائیوں کی موت سے سخت دل کریفتا تھا اسے مارتھا نے سلطان کے خلاف بڑھکایا اور اس کے تن بطن میں انتقام کی آگ دھوڑنے لگی اس کے نگاہوں کے سامنے اپنے مفتوف وطن اور مغلوب باپ کا چہرہ گھننے لگا اسے اپنے قسم پرسی کا وہ وقت بھی یاد آیا جب اس کا باپ اور شفیق ماں اس سے بچھڑ رہے تھے اور وہ صغیر سنی کے عالم میں اپنے بھائیوں سمیت ایک اجنبی دیس کی جانب قیدی کی حیثیت سے روانہ ہو رہا تھا پھر اسے اپنے کم سن بھائی تڑپتے سسکتے اور بوجہ زہر کہہ کرتے یاد آئے مارتھا نے نو عمر شہزادے کو اپنی چرب زبانی کے منحوس چال میں بری طرح سے جکڑ دیا تھا البانوی شہزادہ جارج کا سریارٹ برائے راست سلطان کی نگرانی میں چلا تو گیا لیکن اس کے سینے میں غم و غصے کا ایک جہانم دیکھ رہا تھا مارتھا نے اسے بڑھکایا لیکن ساتھ کے ساتھ اسے فوری اشتہال سے باز رہنے پر آمادہ بھی کیا مارتھا اسے کہتی جارج جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہارا راست کھل جائے اور تم اپنا انتقام لینے سے محروم رہ جاؤ اب جارج برائے راست شاہی مکتب میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہا تھا یہاں اس کی ملاقات شہزادہ محمد سے ہوئی جو عمر میں جارج سے کافی چھوٹا تھا جارج نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بڑا ہو کر سلطان مراد خان ثانی کے فرزند شہزادہ محمد کو قتل کر کے اپنے انتقام کی پیاس بجھائے گا جارج کا ناپختہ ذہن انہی خیالات میں ہر وقت بجھا رہتا نفرت اور غم و غصے کی کیفیت نے اسے بدمساج بنا دیا تھا شاہی تربیت نے جارج کی پوشیدہ صلاحیتوں کو چار چاند لگا دیئے اور جب وہ جوان ہوا تو ایک زدی لیکن تجربہ کا شہزادہ کی حیثیت سے جوان ہوا شاہی مکتب سے فراغت کے بعد اسے یعنی چوری کی تربیت گاہ میں سپاہی آنا جوہر دکھانے کا موقع ملا بہت جلد اس نے شمشیر سنی اور نیزہ بازی میں بھی کمال حاصل کر لیا یہاں اس کا استاد تاہر بن حشام تھا یعنی چوری کی تربیت گاہ جو فی الحقیقت عیسائی قیدیوں کو مسلمان کرنے اور تربیت دینے کے لیے قائن کی گئی تھی جارج کا ذہن نہ بدل سکی جارج نے سلطان کے کہنے پر بظاہر اپنا مذہب تو تبدیل کر لیا لیکن دل میں وہ عیسائی تھا ابو جعفر اور مارتہ نے بھی جارج کو ظاہری طور پر مذہب بدل لینے کا مشورہ دیا جارج نے مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا تو سلطان مراد خان بہت خوش ہوا سلطان کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک سام کو اپنی آستی میں دودھ پلا پلا کر پال لیا ہے ایک ایسا سام جس کے پسے پوشت پر ابو جعفر جیسا زہری لا ناگ اور مارتہ جیسی بھیانک ناگن تھی سلطان محمد فاتح سیرس کا سلسلہ جاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بما علینا اللہ البلاغ المبین